اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ سے بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں بات دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیں اٹریکٹ کیوں کرتے ہیں اور ہم ان کی طرف کھیچے سے کیوں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں سے ہم دور کیوں باگتے ہیں وہ ہمیں زہر کیوں لگتے ہیں اور ہم انہیں پسند کیوں نہیں کرتے کافی غور کرنے کے بعد جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک اورہ ہوتا ہے یعنی ہر انسان ہر شخص میں سے کچھ ویوز نکل رہی ہوتی کیونکہ انسان بھی بیسیکلی ایک انرجی ہے اور ہر شخص کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے جسے ہم سینٹیفک لینگویج میں مینگنیٹک فیلڈ بھی بول سکتے ہیں یعنی ہر انسان کی ذات میں سے ایک مکنتیسیت ہوتی ہے اور جب کسی انسان کی مکنتیسیت دوسرے انسان کی مکنتیسیت کے ساتھ میچ کر جاتی ہے تو ہم اس کی طرف کھیچے چلے جاتے ہیں جیسے کہ ایک مکنتیس دوسرے مکنتیس کو اپنی طرف کھیچتا ہے ہمیری انڈرسینڈنگ کے مطابق جن لوگوں کے ساتھ ہماری ویوز یا ہماری ذات کا اورہ یا ہماری مکنتیسیت میچ نہیں کرتی تو وہاں پر یہی کانون الٹا ہو جاتا ہے یعنی ریپیلشن ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہماری سوچ یا انرجی ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو یہ سلسلہ ریپیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم ایسے لوگوں سے دور باگتے ہیں ہمیں ان کی کمپنی اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہاں ہماری اٹریکشن نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ ریپیلشن ہو رہی ہوتی ہے اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کو دیکھنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے یعنی ہر شخص اپنے قریبی دوستوں کی پرسنیلٹیز کا مجموعہ ہوتا ہے جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا وہ شخص بھی ہوگا اور یہ ہماری کمپنی ہی ہوتی ہے جو ہمارے اندر کے برے انسان کو بھی جگا سکتی ہے اور اگر دوست اچھے مل جائیں تو اندر کے اچھے انسان کو بھی بیدار کر سکتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کے سارے دوست فنی ہوں یا جگت باز ہوں تو آپ کے اندر کا مراسی بھی جاگ جاتا ہے آپ بھی بہت زیادہ جگتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اب تو یہ سینٹیفک ریسرچ سے یہاں تک بھی ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کے کمرے کے پینٹ کا کلر بھی آپ کی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا ایون پہنتے ہیں تو سب چیزوں کے ہم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں نا کہ جو چھوٹے بچے فائٹنگ گیمز کھیلتے ہیں جس میں مخالف کو اپونینڈ کو مارنا ہوتا ہے کل کرنا ہوتا ہے تو وہ بچے زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں اور ان کے مزاج میں لڑائی کرنا اور مارنا شامل ہو جاتا ہے آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور جب آپ برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو ساری دنیا آپ کو بری محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو پتا چلا کہ باہر کی دنیا سے زیادہ اہم ہماری اندر کی دنیا ہے تو آج میرا یہی میسج اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو گھما کے مارو سارے ویڈس اپ گروپس میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی